شہن شاہ ترنم ارمان رضا صاحب کے بلا سے نات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمات کی آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ممبر پاک پر ہندوستان کا وہ عظیم خطیب تشریف رکھتا ہے اور مدرسے کے وہ تمام تر طلبہ اکرام تشریف رکھتے ہیں اور وہ حفاظ اکرام تشریف رکھتے ہیں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی شم حضرت علامہ شاکر رضا صاحب کے بلا ممبر رسول پر تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مفتی سبیر عالم صاحب کے بلا تشریف رکھتے ہیں جناب یوسف کمال صاحب کے بلا تشریف رکھتے ہیں اور وہ مدرسے کے تمام تر طلبہ اکرام تشریف رکھتے ہیں خاری سبیر عالم صاحب کے بلا تشریف رکھتے ہیں اس لئے آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب کے بلا کو پیش کرتا ہوں اب میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ تمام یہ حضرات بیدار ہو جائیں اور حضرت کو پیش کر دوں میں ایک شعر پڑھتا ہوں یہاں سے ذرا آپ حضرات بیدار ہو جائیں اس کے بعد میں حضرت علامہ مفتی عمران حنیفی کو پیش کرتا ہوں درہاں شعر سننے سے پہلے بول کے دکھائیں سبحان اللہ اور بولیں سبحان اللہ جب تک آپ کہیں کہ ایک ہاتھ نہیں اٹھے گا جب تک کہ اشتیاک جمالی میک سے نہیں اٹھے گا یہ اشتیاک جمالی کہتا ہے ایک ہاتھ کو حضرت امام حسن کے لام پے دوسرے ہاتھ کے امام حسین کے لام پے اپنے ہاتھوں کو حضرت اپاس لمبردار کے کٹے ہوئے بازو کا پرچھال بنالے اور ہاتھوں کو وزاہ ملین آ رکھیں بولیں لب پہ گیا رسول اللہ اور بولیں لب پہ گیا رسول اللہ حبے نبی پاک پہ قربان ہو گیا پڑھ کے نبی پہ صاحب ایمان ہو گیا پڑھ کے نبی پہ صاحب ایمان ہو گیا اور کیوں پتھروں کو وہ اپنا خدا مانتے ہیں پتھر تو پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کیوں پتھروں کو وہ اپنا خدا مانتے ہیں پتھر تو پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا الفاظ بے شمار ہیں لہجے الگ الگ ملے ہیں سب کو سرکار سے تحبے الگ الگ سرکار نے خرید لیا خیریت اسی میں ہوئی ورنہ ہم لوگ مفت میں پکتے الگ الگ سرکار نے خرید لیا خیریت اسی میں ہوئی ورنہ ہم لوگ مفت میں پکتے الگ الگ اب آئیے حضرات میں اس خطیب کو پیش کرتا ہوں یعنی ہندوستان میں جس نے اپنی خطابت کا دنکہ بجا رکھا ہے اگر انصاف کے حوالے سے بولنے پر آ جائیں تو آپ کو حضرت عمر یاد آ جائیں گے اگر تقبہ و تحرد موزی و سخن بن کر بولنے لگے تو آپ کو حضر مفتی آزم ہندی آ جائیں گے اگر اس کا رسالت پر تقریر کرنے لگے تو آپ کو حضور اعلیٰ حضرت یاد آ جائیں گے وہ ایسا شکت ہے خطیب اہل سنت، آبری فکرفل، ماہر علم حنر نیر بزم بلاقت و فساغت، آفتاب محتاب رسالت محقیق مسائل جدیدہ، کامل اعصاب حمیدہ حضرت علامہ مفتی محمد عمران حرفی صاحب قبلہ کو پیش کرتا ہوں ان کا سقبال آگے سے لگے پیچھے تک دائیں سے لگے پائے تک پورا مجمع جو ہے فساغت بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا ہوں اور جب آپ دیں نارائی تکبیر نارائی تکبیر نارائی رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی محمد عمران حرفی صاحب قبلہ نارائی تکبیر گلے میں اس کے رسالت کا توپ رکھتے ہیں خدمت دین پجمبر کا ذوق رکھتے ہیں ہمارے عالماء کا مقصد ہے دین کی تبلیغ برنا کون خطابت کا شوق رکھتے ہیں